بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی این فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھے دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھے صحت تاندرستی زندگی ایمان عطا فرمائے اور بچوں کو نیک اور صالحے بنائے ماں باپ کے فرما بدار اور خدمتگار بنائے اور اللہ تعالیٰ ان الاد کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڑک اور دل کا سکون بنائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بارش ہو رہی ہے تو میرے بچوں نے فرمایش کی کہ ممہ جان ہم نے پکوڑے کھانے ہیں ہمارا پکوڑے کھانے کو دل کرتا ہے باہر کہیں جا بھی نہیں سکتے اس لیے ہم نے سوچا کہ پکوڑے بناتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ممہ آپ نے تو روزہ رکھا ہے ہم آج کوکنگ کریں گے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تو پھر آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پکوڑے کیسے بناتے ہیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے کتنے مزے دار پکوڑے تیار کیے ہیں انہوں نے اور کتنے مزے لینے کر کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بہت ٹیسٹی ہیں بہت ونڈرفل پکوڑے بنے ہیں بڑے کرسپی اور کرنچی بنے ہیں تو چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پکوڑوں میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں جب میں بچوں کو کام دیتی ہوں تو بچے کئی بار مجھ سے بھی زیادہ اچھا کام کرتے ہیں آلو چھیلنے کے لیے دیئے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ آلو اتنے اچھے طریقے سے چھیلے کہ میں حیران ہوگی تھی اتنے اچھے تو میں بھی نہیں کبھی چھیل تھی اور پیاز جب چھیل رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے تب پھر بھی وہ خوشی خوشی کام کر رہے تھے اور مچوں کو بھی کٹنے کی کوشش کر رہے تھے پالک بھی کٹ رہے تھے تو ہمیں جو کچھ چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتایا دیتی ہوں کہ اس میں پکوڑوں میں یہ دیکھیں ہمارے پکوڑیں تیار ہیں ہم نے ایک مٹھ پوری سپینچ کی ڈالی ہے بہت زیادہ نہیں بنائے تازہ تازہ بنے ہوئی اچھے لگتے ہیں اور رمضان میں تو اکثر پکوڑیں بنتے ہی رہتے ہیں تو بچے دیکھیں ماشاءاللہ چٹنی بنائی ہے اور سوس لیا ہے کیچپ لیا ہے ساتھ میں اب ان کے اپنی اپنی پلیٹوں میں انہوں نے کھانا کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں جی میرا شہوٹا شہزادہ یہ سارا کچھ مکس کر رہا ہے علو دو پیاز ایک میڈیم سائز کا ٹوماتو سپینچ گرم مسالہ نمک میرچ مسالہ زیرہ جو بھی گرم مسالہ ہوتا ہے وہ ویسن ایک کپ اور ہری مرچیں تقریباً چار جاچھے میڈیم سپائسی ان سب کو رفلی آپ نے کٹ لینا ہے اور سارا کچھ کو آپ نے پانی میں یا یوگرٹ سے مکس کر لینا ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ کریں گے اور سیکھیں گے اور یہ بہت ونڈرفل شیف بن جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی کر کے دیکھنا ایک دن آپ حران ہو جائیں گے کہ آپ کے بچے اتنا کچھ کھا بکا سکتے ہیں کئی لوگوں کے تو چائے بھی نہیں منا نہیں ہوتی انڈا بھی نہیں عبال نہ آتا تو سارا دن کہتے رہتے ہیں ہمیں یہ بنا دو وہ بنا دو کیونکہ انہوں نے کبھی کیا کیوں نہیں ہوتا ہے یہ دیکھو میرا دوسرا شہزادہ وہ مرچیں کاٹ رہا ہے کہتا ہے نہیں ممہ جان میں نے مرچیں بھی کاٹنا ہے ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں بھی آپ کی ہاتھوں پہ لگ جائیں گی وہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے مرچیں کاٹ نہیں ہے تو وہ یہ دیکھیں بریک بریک مرچیں کتنی اچھے طریقے سے کتنی فائن کاٹ رہا ہے کونسٹریشن کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ چھوڑی اس کے ہاتھ پہ بھی نہ لگے اور مرچیں بھی بہت اچھے سے کٹ جائیں سپینچ بھی اس کٹ کے رکھ لی ہے یہ جی کیچپ ہے جو لے کے آئے ہیں اور جو ان کو پسند ہے یہ فرائز کے ساتھ کھاتے ہیں چپسوں کے ساتھ اور یہ سوسر وغیرہ کے ساتھ جا پکوڑوں وغیرہ کے ساتھ یہ والا سوسر پسند کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آباد رکھے اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ خوش رہنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہ دیکھیں پہلے میں ہم جو ہے ایک کپ ویسن کا جو میڈیم سائز کے پٹیٹوز ہیں ریڈ پٹیٹوز ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں اور یہ پیاز نکال کے رکھ لیاں مرچیں وغیرہ ساری تیاری کر کے رکھ لیتے ہیں ٹیبل پہ اس طرح پھر راش نہیں بڑھتا اور آپ بہت آسانی سے کھانا پکا سکتے ہیں اور انجوئے کرتے ہیں آپ انجوئے کرتے ہیں جب آپ نے ساتھ میں ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ میں پکانا ہوتا ہے تو پھر یہی بہتر طریقہ ہے کہ ہر چیز پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں اور آئیڈیا ایک بنا لیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے یہ جی منٹ ہے اور اس منٹ کی چٹنی بنیں گی اس کو دو کر رکھ دیا ہے فائنلی چوپٹ کر کے تو اس کو بلنڈر میں ڈال کے چٹنی بنا لیں گے اور چٹنی جو ہے پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے مجھے تو پکوڑیں اچھے نہیں رکھتے چٹنی کے بغیر تو منٹ والی چٹنی تو ماشاءاللہ مو میں پانی آ گیا اور یہ سارے گرم مسالے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی کلنجی بھی نظر آ رہی ہے زیرا ہے کرشٹ چلیز ہیں دنیا کے سیڈز ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس طرح بھی ڈال لیں لیکن میں تو اس کو نا گرینڈ کر لوں گی تھوڑا سا یہ میں مناسم اکتار میں جے مسالے سارے اس میں نکال کے رکھ دیئے ہیں فریش کونڈی میں آپ کوٹ لیں جا آپ جو گرینڈر مشین ہے اس میں ڈال کے تو تازہ تازہ ڈالیں ان کا ٹیسٹی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے بڑے بول میں ایک بڑے برتن میں جے ویسن ڈال لیا اور سارے مسالے اس میں ڈال کے رکھ دیا ہیں اور بچے کہتے تھے کہ ہمیں چمچ دے تو ہم نے ایسے ہلانا ہے میں نے کہا نہیں پہلے چیزیں باقی ڈال لیتے پھر اس کو ہلاتے ہیں جیسے میں انجوئی کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انجوئی کرتے ہوں گے تو اگر آپ انجوئی کرتے ہیں تو پلیز مجھے کومیٹ سیکشن میں بتا دیں کہ ہم یہ کام اچھا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ دیکھیں میرا شہزادہ جو ہے نا وہ سپینچ کار رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس نے مٹ پکڑی ہوئی ہے اس کی سپینچ کی اور کتنے اچھے طریقے سے کہتے ہیں ممم چھوڑ دو ہم خود ہی کر لیں گے مممم ہمیں پتا ہے ہم نے دیکھا ہے آپ کو کرتے ہوئے ہمیں پتا ہے جیسے ہم نے کیسے ہم نے کرنا ہے پھر بھی ان کو سپروائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ نہ کاٹ لیں جا چیزیں آنکھوں میں مرچیں وغیرہ نہ چلی جائیں جا چیزیں ویسٹ نہ کر دیں یہ دیکھیں ان کو آلو چھلنی دی دی تھی اور دیکھیں اتنے اچھے سے انہوں نے آلو چھل کے رکھے نا تو میں تو حران ہو گئی کہ آپ تو آلو ان سے چھلواؤں گی میں خود ہی کم ہی چھلوں گی تو بڑا مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں بھی اور خاص کر جب بچے انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو آ رہے ہوتے ہیں تب بھی مزہ آتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے اپنے بچوں کو کوالٹی گوڈ ٹائم دینے کی بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کی بچوں کے ساتھ پیار کرنے کی ان کا خیال رکھنے کی ان کو اچھا کھانا پلانا کی اور اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد یعطا فرمائے اور سب کی اولادوں کو نیک اور فرمامدار بنائیں یہ دیکھیں جی مسالے جو کرسٹ چیلیز ہیں زیرہ پاورڈر ہے سوکہ دنیا ہے میتھی ہے اور تیل بھی تھوڑے سے ہم نے ایک چمچ ڈالیا ہے یہ بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اور اب ہم اس بول میں اس کو مکس کر رہے ہیں تو بچوں کو انولف کرنا چاہیے ہر کام میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے کے بڑا پیتہ کا انسان سیکھتا ہے علم حاصل کرتا ہے جو پنگورے سے لے کے قبر کی لہت تک انسان سیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بچے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے سارا کچھ بچے کر سکتے ہیں اپنی ابلٹی کے حساب سے جب ہم نے ان کو ٹیبل پر دے دیا کہ یہاں پر کٹ لو وہ ان کے لیے انف نہیں تھا باقی جو ہم کام کچن میں کر رہے تھے تو کچن میں آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ کرو خوش رہو تو ایسا ہی ہے نا الحمدللہ تو کومیٹ سیکشن میں پلیز بتا دیں کیسا لگا بلوگ تھنکیو فر واشنگ پاکستان زندہ باد الحمدللہ میرے کے بچے پھولی بنا رہے ہیں ملدلہ تو hếtگیو خوش رہے ہیں ہو چیزیں چکے گیو کوش رہی ہیں ہو چکے گو ہو چکے گو ہو چکے گو ہو چکے گو یہ دیکھا فکرہ کیا میں شٹ گندگا دیا میں گھلے نے گھلے سے کھلے میں گھلے میں گھلے میں گھلے موسیقا ملتے ہیں یہ سیندی تار مجھے تپکوڑی بنار ہے ممکریہ سپیشل ممکریہ سپیشل